اسلامباد ہائی کورٹ میں آج تمام ججز کو ایک خط آیا اور خط کے اندر کچھ پوڈر ہے مشکوک قسم کا تو یہ معلوم نہیں ہے ابھی کہ اس پوڈر کی نویت کیا ہے کسی زمانے میں نائن الیون کے واقعات کے بعد امریکہ میں ایسے خطوط جاتے تھے اور وہ القاعدہ کے ساتھ جوڑے جاتے تھے ان خطوط کے اندر انتھریکس ہوتی تھی انتھریکس انسانی صحیح کے لیے بہت زیادہ مذہر ہے تو اس والے ایک خوف پیدا ہوا ہے ان والے خطوط کے بعد بھی کہ اس کے اندر ہے کیا جس نے پہلا خط کھولا جو ان کا کسی جج صاحب کا اٹینڈنٹ تھا تو وہاں ریپورٹ یہ ہو گا ہے کہ اس کی آنکھوں کو یا ناک کو کچھ الرجی والی کیفت پیدا ہوئی ہے پولیس کو بلایا گیا ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے خطوط اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے بظاہر ججوں کو ڈرانا ہو سکتا ہے کیونکہ ججوں کا ایک کیس اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے جس میں کل صبح ہی اس کی پیشی ہے جس میں چھے ججز نے ان رائٹنگ ہماری اعلیٰ ایجنسی کے ایک سینٹرل جو پاورفل ایجنسی ہے اس کے اہلکاروں کے خلاف اعلیٰ حدیداروں کے خلاف سنگین نویت کے الزامات تاج کی ہیں جس میں ان کا بازو مرودنے سے لے کر ان کے گھروں میں کیامرا یا ان کے نگزانی کی نویت جیسے ایسے الزامات ہیں جس سے کوئی بھی آنکھیں چھرا کے آگے نہیں بڑھ سکے گا اس کو دیکھنا پڑے گا پہلے اس پہ حکومت نے کمیشن منایا لیکن کیونکہ پابلک ریزنٹمنٹ بہت زیادہ تھی ردعمل بہت شدید قسم کا تھا اس کے بعد وہ جج صاحب جن کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا انہوں نے بھی استیفہ دے دیا تو وہ کمیشن ختم ہو گیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سو او موٹو لے لیا جو پہلے دینی قاضی فائزی صاحب کو لے لینا چاہیے تھا تو کل وہ ساتھ رکنی بنچ بیٹھے گا کل تو زیادہ تار امکان یہی ہے کہ کوئی ٹی آرز وغیرہ فائل ہوں گے یا نوٹسز وغیرہ ایشیو ہوں گے طریقہ کار کیا ہوگا اس کے اوپر آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی لیکن آج یہ خطرے والا خط جو ہے خطرے کا میں ذکر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک امیج بھی موجود ہے جس طرح بابڈا کے پولز کے اوپر دیکھتے ہیں خطرہ چار سو چاریس وولڈ ڈکھا ہوتا ہے اور یوں کروس بنا ہوتا ہے اس ٹائپ کا امیج بنا کے وہ ساتھ بھیجا گیا تو ایک تاثر یہی ہے کہ مقصد یہی تھا کہ ان کو ڈرانا مقصد تھا کہ سیدھے ہو جو نہیں تو تیار ہو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھیجا کہ اس نے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور ایسے موقع کے اوپر اس کی اچھانبین اس کی نشاندہ ہی کرنا بہت ضروری ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی ایک پیٹیشن لے کر گئے ہیں اور پیٹیشن میں انہوں نے اعتزاز یہ کی ہے کہ کسی جی آئی ٹی کو کیونکہ سپریم کورٹ خود سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتی کسی بھی معاملے کو تو سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرے پہلے کمیشن میں آیا گیا تھا کمیشن نو مور اگزیس تو اب ایک طریقہ کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے دو یا تین سینگر جو ججز ہیں ان کے اوپر جو سرونگ ججز ہیں انہی کے اوپر مبنی ایک کمیشن بنا دے جو ساتھ اس کی جانچ پر پرک کرے تحقیقات کرے اور پھر سپریم کورٹ کو ایک متعین جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر وہ اس ریپورٹ بھی اپنی سمیٹ کر دے اتضاع صاحب نے یہی پیٹیشن فائل کی ہے استضاع یہی کی ہے کہ تین رکنی ایک کمیشن نواز ہے سرونگ ججز کا جو اس کی جلد از جلد تحقیق کر کے ریپورٹ سمیٹ کرے کل کیا ہوگا اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں آشور ریاستیت علی عزاز صدر اسلامباد ہائی کورٹ باہر کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی اس کے علاوہ بلال عزرکیانی صاحب ہمارے ساتھ ہے پاکستان مسلم ایک نواز کے راہنم ہے آپ کو بھی خوش آمدید زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف سے زرتاج بھی بھی آپ کو بھی خوش آمدید زرتاج آپ بتائیے گا یہ جب سپریم کورٹ میں کیس لگنے والا ہے اس موقع کے اوپر یہ خطوط گئے ہیں اور اس کے اندر کچھ میٹریریل ہے نیچر اس کے بھی ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے مقصد تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے بعد چلو جو بھی ریزلٹ آیا جس طرح سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا منڈیٹ چھینہ گیا عوام کا منڈیٹ چھینہ گیا چلو چیزیں بہتر ہو جائیں گی بہت ندیم صاحب ایک طرف چائنیز کو انجینئر کو جو ہمارے ملک کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مارا جا رہے ہیں ہماری فرینڈلی کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے اس کو پر بڑا اثر پڑے گا اور ہمارے ملک کے اندر جو منصوب ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر پارٹی کی لیڈر خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر وہ آلیڈی جیل کے اندر اکتیس سال کے سزا دی گئی اور ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایڈیالی جیل کے باہر جو ہے کچھ فورن نیشنل ہمسایہ ملکے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے تھا اور ان کے پاس جو ہے ایڈیالی جیل کے نقشے تھے تب یہی کہا گیا کہ خان صاحب کے زندگی کو خطرہ ہے یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اب حال یہ ہو گیا کہ جو ججز ہیں انہوں نے سچ بولا اب ان کے پاس اگر ایسے لیٹرز آ رہے ہیں کہ کل ان کا کیس بھی لگنے والا ہے اور کہ ان کی زندگی کو خدا نہ خواستہ خطرہ ہے تو پھر بہت سارے سوال جرم لیتے ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ لائن آرڈر کی سیچویشن بھی پاکستان کے اندر سے ہی نہیں ہے بہت سارے پریئرز پاکستان کے اندر کھیل رہے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں مضموم مقاصد ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ سٹیٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ایسے کچھ اقدامات کیے جارے کے مقصد کیا یہ ہے کہ سچ بولنے والوں کو جو آلیڈی انڈر تھریٹ ہیں جو کہ سپریم جوڈیشن کانسل کے اندر اور چیف جیسیس کو لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ہم سے زبردست نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا لوگوں کو سچ بولنے سے جو ہے وہ رکوہ جارہ ہے اور وہ بھی لائف تھریٹ کے ذریعے دوسرے ہمارے جو ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی طرح سے اگر بڑے لیڈران کے زندگی کو بھی خطر ہے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں لے دیکھیں ملک صاحب I think things are not good چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے once and for all یہ چپٹر جو ہے وہ اس لئے close ہونے چاہیے اور ججز سے ہی شروع کر لیتے ہیں جب بھی پاکستان کے اندر کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے یا کوئی انکوائری ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی 1950 سے شروع کرو 77 سے شروع کرو 1947 سے شروع کرو موجودہ حالات کے اندر شروع کریں پچیس کروڑ عوام کا مطالبہ ہے جن ججوں نے انصاف دینا ہے وہ خود اپنے لئے انصاف مانگ رہے ہیں تو اگر ان کو انصاف نہ ملا اور اگر خدا نہ خواہ صاحب ان کے زندگی کو بھی تھریٹ ہے تو پھر ملک صاحب جو اس ملک کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے کیا پھر ہمیشہ اس کو پر question ہوں گے کہ کیا یہ کسی نے ان کو disturb کر کے torture کر کے blackmail کر کے یا bedroom تک پہنچ کے ان سے فیصلے کروانے کی کوشش کی ہے کیا political engineering کرنے کی کوشش کی ہے کیا پاکستان تریک انصاف جیسے بڑی party کو ختم کرنے کی کوشش کی گئے اس کا benefit جو ہے وہ کس کو دیا گیا تو پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جب تک یہ عوام کے سامنے چیزیں نہیں آئیں گی سچ نہیں آئے گا یہاں زندگی لوگوں کی اٹس ٹیک ہو گئی ہے اب بات صرف rigging سے بڑھ کے اور سچ بولنے سے بڑھ کے اب باقاعدہ زندگی اور موت کے جو ہے وہ threats آنے شروع ہو گئے تو یہ میرے خیال میں بڑی serious situation ہے اور میں بالکل یہ کہتے ہوں کہ اس کے inquiry ہونی چاہیے ایک statement آپ کو سنواتے ہیں زرطاج ابھی آپ نے اہم نانماؤں کی زندگیوں کو خطرے کا ذکر ایک آج بریسٹر گوھر نے بیان دیا ہے وہ راول پنڈی میں بشرا بی بی اور امنان خان سے ملاقات کے بعد دکھائیے گا بشرا بی بی کو ایک political victimization کے طرح اس کو conviction ہوئی ہے چودہ سال اس case میں بی بی کو رکھا گیا ہے وہ isolation میں ہے گھر میں اکیلی ہے اس کو ہمیں بہت خدشہ ہے slow poisoning بی بی کی کی جا رہی ہے خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ slow poisoning پہ ہمیں شدید خدشہ ہے slow poisoning کی ذمہ دار اس ملکے طاقتور حل کے ہوں گے آپ ذرطاج بتائیے گا کیونکہ میں نے جو اپنے مختلف ریپورٹرز کی خبریں پڑھی ہیں اس کے مطابق پہلے تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید ان کو شہد میں کچھ ملا کے زہریلی چیز دی گئی ہے اب انہوں نے کھانے کے اندر کہا ہے کہ ان کو کوئی یہ جو ٹوائلٹ کلینرز غیرہ ایسرٹز یوز ہوتے ہیں شاید وہ پروبیبیلی اس کے کچھ ڈرابز ان کے کھانے میں ملا کے ان کو دیئے گئے تو کیا کہانی کیا ہے ایکزیکٹلی آپ کی زبانی اگر پتہ چل جائے دیکھیں ملک صاحب بھاتیں تو بہت ساری ہیں بات پھر میں وہیں سے اگر شروع کروں کہ دو سال سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ خان صاحب نے پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارسن پالیسی کی بات ایبسلوٹلی ناڈ کہہ کے جو کر دیتی تو وہ سزا ابھی تک بگت رہے اکتیس سال کی رات و رات ان کو سزا دی گئی لیکن الحمدللہ خان صاحب اتنے بہادر اور اتنے نیڈر لیڈر ہے کہ نہ ان کے پلیٹرٹس کے رہے نہ وہ بیمار ہوئے نہ وہ پچیس رو پاکستان پیپر پر ملک سے باہر گئے اور جدر سے انصاف کی توقع نہیں بھی ہوتی وہ پھر بھی حالانکہ رات و رات ان کو الیکشن سے ایک دو دن پہلے اکتیس سال کی سزا دی گئی اس کے وجود بھی وہ انصاف اور قانون کا دروازہ کٹ کٹ آتے کہ انصاف بھی یہی سے ملے گا فیصلے بھی یہی پر ہوں گے اسے ملک کے اندر جینا مرنا ہے وہاں پہ خان صاحب کو توڑنے کی کوشش میں پھر بچتا کیا تھا کہ چلو انہوں نے سوچا کہ بگم صاحبہ کے اوپر اڈیک کر دیا جائے بشرا بی بی کے اوپر اب دیکھیں ملک صاحب میں نے کوشش کی ہے کہ میں خان صاحب کو تھو کوٹ میں نے پرمیشن لیے میں ڈیالہ جل جاتی ہوں مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا اسے طرح بشرا بی بی ہیں ان کو ایک پردہ دار خاتون ان کو ایسولیشن میں رکھا ہوا ایک تو ان کی پرائیویسی انویڈ ہو رہی ہے دوسرا یہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کہ اب اگر بریسٹر گوھر صاحب ظاہری بات ہے پارٹی کے موجودہ چیئر میں نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کھانے میں یا ایسا ان کے ساتھ ہے کہ ان کو کوئی فوٹ پائزن دیا جا رہا ہے یا ان کو صحت کو یا زندگی کو کچھ خطر ہے تو یہ بڑے سیریس وہ ہے باتیں اور ابھی تھوڑی دیر میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب موجود ہیں لیکن دشتگرد باہر سے اڈیالہ جیل کا جو ہے وہ نقشہ لے کر آ جاتے ہیں اب ملک صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم گھروں سے نہیں گلتے ہیں یہاں تو پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی اٹھانے کو پر پابندی ہے پنجاب پولیس پی ایم ایل این کی امار کے اوپر ہمارے اوپر ایسے اٹیک کرتی جیسے خدا نہ خواستہ ہم نے کسی اور ملک کا جھنڈا اٹھایا ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا کہنا آسان ہے کہ ہم اپنا آپ کو پولیٹیکل لوگ چیزوں سے ڈس اسوسی ایٹ کریں جب ایک ہی پارٹی کو اس وقت پاکستان تاریک انصاف کو ہمارے لیے ڈران کو بھی فکس کیا جا رہے ہیں ہمیں بھی میں نے کل دیکھیں ملک صاحب میں ڈیرہ غازی خان موجود تھی میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں لیکن میں نے کل پنڈی کی ایٹی سی میں میں نے چودہ ایف آئی آر جو دشتگردی کی میرے اوپر کی گئی تھی جبکہ میں موجود بھی نہیں تھی پنڈی میں اور میں نے چودہ ایف آئی آر کی جو ہے وہ کل میں نے زمانت کروائی ہے تیرہ سال کے بچے بھی ورکرز وہاں پہ آئے ہوں ہیں چودہ سال کی بھی سولہ سال کے بھی کیونکہ انہیں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا کسی پروٹیسٹ کے اندر یا کسی ریلے میں اٹھایا ہوا تھا تو لہٰذا ان کو سزا دے گئی ہے کہ آپ نے خان صاحب کا کیوں ساتھ دے دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ججز کا معاملہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہو نہ ہو لیکن ججز پاکستان کے ایک بڑی کرسے کے اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے لوگوں کے تقدیر کے معاملے کبھی کبھی تو زندگی اور موت کے بھی فیصلے آتے ہیں ابھی وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں وہ اب نہ خود انصاف مانگ رہے ہیں تو اس پہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف ریاکٹ نہ کرے جو بشہ بی بی کی زندگی کو خطرہ ہے یا خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیوں نہ اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرے کہ اس کو پر انکوائری انہوں چاہیے اور ان کو پروٹیکشن دے دی جائے اور اس لسلہ بند ہو جانا چاہیے یہ تو ملک صاحب صرف یہ باتیں آگے اب عید آنے والی ہیں مجھے بتائیں آلیا حمزہ ہے سنم جعوید ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے شام عمد قریشی صاحب ہے پرویزی الہی صاحب ہے عمر چیمہ صاحب ہے جاس چودری صاحب ہے اور کتنے ہمارے ہزاروں کارکنان ہیں دس ہزار کارکنان تو خدران و سنہولہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے دس ہزار کارکن اٹھا لی ہیں کس خوشی میں آپ نے اٹھا لی ہے زتا یہ اہم نکتہ ہے آپ دوسری بات کا بھی جواب دے دی جائے گا لیکن یہ کمیشن کی ریپورٹ کے اوپر اگر عمل درامد ہی ہو جائے کازی فائدیسہ کے آرڈر جو انہوں نے لکھایا ہوا ہے اس کے اوپر ہی عمل درامد ہو جائے دھرنا کیس کے اندر تو بہت سارا راستہ صاف ہو سکتا ہے ججوں کو تحفظ بھی مل سکتا ہے ملک صاحب مجھے تو آج تک اتنا پتا ہے جتنی میری ایج ہے میں نے تو آج تک کبھی کسی کمیشن کا ریزلٹ دیکھا نہیں ہے کبھی ہم نے کبھی پبلش نہیں ہوتا دیکھا نہ ہمیں پتا چلا ہے کہ فائدیسہ کی پبلش ججمنٹ ہے 2017 کی پبلش ججمنٹ ہے ایس جج آف دی سپریم کورٹ دھرنا کے اوپر ہی دونے ججمنٹ دی گئے بائرل میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں انڈر دا کارپٹ چیزیں کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ جس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں آپ خود اس کے ساتھ مل جاتے ہیں فائدیسہ میں تو کراس ٹاک میں جانا نہیں چاہتی ہوں لیکن اگر فرق نصیم صاحب نے اس وقت سپریم جوڈیشن کونسل میں اگر چیف جسد صاحب کے خلاف ریفرنس بیجاتا ہے تو ہم ریلی ساریوٹس ہے آج ہم کیم ان کے ساتھ بیٹھی ہیں آج انہوں نے مل کے ایسے سے لوگوں کو سانیٹر بنوایا ہے جو خود ان کے اپنی پارٹی کے بھی نہیں ہے اور کس آئین قانون کی وہ کرتے ہیں کیا آپ پاکستان کی کسی قانون اور آئین میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت وکیل بیٹھے ہیں آپ کی سٹوڈیو میں ان سے پوچھیں کیا کبھی کوئی نگران وزیراعظم کوئی نگران وزیراعلا کوئی نگران منسٹر آنے والی حکومت کا جو انہوں نے خود الیکشن کروایا ہو اس الیکشن کا پروسس ہو وہ نگران وزیراعظم اور کسی بھی پوسٹ کو پر بیٹھے ہو کیا وہ آنے والی حکومت کا ایسا بن سکتے ہیں اگر وہ بن سکتے ہیں جیسے کہ آج ان کے وہ سینیٹر بھی منتخب ہوں ہیں وہ انٹیرئر منسٹر بھی ہیں کاکر صاحب جو وزیراعظم تھے وہ بھی آج سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں جو انٹیرئر منسٹر تھے نگران وزیراعظم اس کے حکومت کے اندر وہ چیف منسٹر وہ بھی ہیں بھلوچستان بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم کے بینیفیشٹر تھے اور وہ پی ایم ایلین کو ہی وہ سسٹم کے بینیفیشل ہے دوسری بات یہ کہ اگر واقعی اتنا انہوں نے انصاف دینا ہے کہ جی پرائی منسٹر صاحب سے خود چیف جیسٹ صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ آپ کی اماغ کے ساتھ یہ فلی آپ ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کریں گے اور یہ ججز کو انصاف ملے گا تو ایمریلی سوریٹیس ہوئے یہ جو چھے ججز صاحبانیوں جو خط لکھا ہے بیڈروم تک تو جو کہانی پہنچ گئی ہے کسی کو ٹورچر کیا گیا ہے کسی کو بلک میل کیا گیا ہے وہاں پہ لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہے پرائیویسی کو انویٹ کیا گیا اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ تو پھر شہباز شریف ہے وہ تو پھر نواز شریف ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بڑا کاؤپریٹ کروں گا اصل میں تو جب اس کا ریزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سارا شہباز شریف کی اماغ کے اوپر گیا گیا تو جس کو خود کٹہرے کے اندر ہونا چاہیے وہ خود انصاف کیسے دے سکتا ہے سرطاز لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر جسٹس شاکت عزیز صدیقی کے ساتھ اور جسٹس قاضی خالی صاحب کے ذات جو کچھ کیا گیا تھا یہ ان کو سوٹ کرتی ہے موجودہ حکومت ان چیز ججوں کے ساتھ کر رہی ہے تو بنیادی طور پر تو اس حصول کو خضا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ججوں کے ساتھ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ٹک ٹک والی حکومت ہے جو اس وقت پنجاب حکومت ٹک ٹک سہلیوں کے اوپر چل رہی ہے یہ جا ہو جا ٹک ٹک کی کہانیاں بنا لیے کسی کے گھر میں گز گئے پہلے سے کامرامین کڑے میں پرفارمنس زیرو منڈیٹ زیرو اور ایشو اشرت اور ٹک ٹک کے اوپر زور ہے اس کی پرفارمنس واقعی بہت اچھی ہے تو آپ کسی کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے خان صاحب کی زندگیوں کو خطرہ ہے تو آپ نے اس وقت مزاک بڑھایا وزیر آباد میں ان کو پر حملہ ہو ہوا یہ تو اللہ تعالی نے بچا لیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس طرح کی جس کا تو خدا کا واسطہ کی زندگی اور موت کے بارے میں اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں دوسرا آپ نے آخری بادمالک صاحب انہوں نے فرمایا کہ جی اب آپ لوبی وہ کریں گی جی امریکہ شمریکہ کی خانصہ وہ بند ہیں جو یونائٹیڈ نیشن میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امت مسلمہ کا اور شان رسول کا مقدمہ اور یا کا نابد ہوئے یا کا نستہین کہہ کے لڑتے تھے آپ یہاں تو پسینے چھوٹ جاتے تھے گھٹنوں کے نیچے پرچیاں چھپ جاتی تھی پسینے آپ کو چھوٹ رہے ہوتے تھے پانی کی گلاسہ پھیرے ہوتے تھے اور جا کے پریزیڈنسی میں جا کے کیا کہہ رہتے تھے مسٹر پریزیڈنٹ نہاری ہے اینڈ پائی آر ویٹنگ فر یو ان پاکستان یہی آپ کی وہ ہوتی نا انڈیپینڈنس فوران پالیسی تھی وہ اگر کسی شخص نے جورت کر لی ہے اگر کسی شخص نے پاکستان کا مقدمہ خان صاحب نے لڑ لی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لارج انڈریٹس میں پاکستان کی خادر اچھی بات